ہم عید العزاء کیوں مناتے ہیں آئیے جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا قصہ بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرتو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہوا کہ یہ شیطان ان پر چالے چل رہا ہے اور انہوں نے فوراں اسے نظر انداز کر دیا تاہم اگلی رات وہی خواب دوبارہ آیا جس میں انہیں وہی حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر احساس ہوا کہ یہ کوئی شیطانی بات نہیں اور در حقیقت اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے اور اس کے حکم کی مطابق کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے وہ اپنے بیٹے کو عرفات کی چوٹی پر لے گئے اپنے ساتھ چھری اور رستی لے آئے مناسب جگہ پر پہنچ کر انہیں اپنے بیٹے کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کیا حکم دیا تھا ایک فرما بردار بیٹا ہونے کے ناتے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اپنے والد کی خواہشات کو مان لیا اور کہا کہ ان کے ہاتھ اور ٹانگیں باندھی جائیں تاکہ وہ جد و جہد نہ کریں اور ان کے والد نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہو تاکہ وہ اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا آنکھوں پر پنٹھی باندھے اور ہاتھ میں چھری لے کر انہوں نے ویسا ہی کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی اتاری تو حیرت سے انہوں نے اپنے سامنے ایک مردہ میندھے کی لاش دیکھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بلکل بے ضرر تھے ان کے بلکل پاس کھڑے تھے سب سے پہلے انہوں نے سوچا کہ کچھ خوفناک طور پر غلط ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنے خالق کے حکم کی نافرمانی کی ہے پھر انہوں نے ایک آواز سنی جس میں کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ اپنے پیروکاروں کا خیال رکھتا ہے اور اس سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک خدای معجزہ ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے ایک مشکل امتحان سے گزرے تھے بنیہ بھر کے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عقیدت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بقا دونوں کی یاد میں عیدالعزہ مناتے ہیں سرگرمی کا وقت پیارے بچوں اب جلدی سے ان سوالات کے جواب دیجئے ہم عیدالعزہ کیوں مناتے ہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنے والے نبی کون تھے ہم عیدالعزہ پر کیا قربان کرتے ہیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں